ایمان لانے کے ساتھ آمالِ صالحہ کرنے والے خسارے میں نہیں ہیں وطواسو بالحق وطواسو بالصبر حق پر رہتے ہوئے صبر کی تلقین کرنے والے خسارے میں نہیں ہیں تو کیا آپ کے پاس ایمان تو ہے؟ اپنے آپ کو اہلِ حدیث تو کہتے ہو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہو آمالِ صالحہ بھی ہے آمالِ صالحہ ہے آپ کے توشے میں چہرے پہ داڑی نہیں زبانوں پہ سچا ہی نہیں لباس یہودیوں کا کٹنگ نصرانیوں کی تجارتوں میں حرام دھندے سودی کاروبار اچھے اچھے بوڑے اچھے اچھے نوجوان اچھے اچھے علماء معاف کرنا میری باتیں کڑوی لگیں گی لیکن حق کہتا ہوں کیا کروں حق کہتا ہوں حق باتیں ہمیشہ کڑوی رہتی عوام تو عوام علماء بھی شامل ہیں اس دلدل میں حرام کا وہ تمباکو کھانا وہ گھڑکا کھانا وہ بیڑی سگریٹ پینا یہ تمباکو چیزیں کیا ہیں یہ نشاور چیزیں یہ حرام کی چیزیں ہیں حرام کی چیزیں میں سب ملوث ہیں عوام تو عوام علماء بھی شامل ہیں ارے آپ یہ مت دیکھو علماء کھا رہے ہیں تو حلال ہوگا علماء بیڑی پی رہے ہیں تو حلال ہوگا علماء گھڑکا کھا رہے ہیں تو حلال ہوگا علماء تمباکو کھاتے ہیں تو حلال ہوگا ارے جو کھائے گا وہ جائے گا اللہ کے پاس ذواب دینے آپ یہ نشاور چیزیں استعمال مت کرو عامالِ صالحہ کرو برائی سے بچو برائی سے بچو میرے بھائیو خرابی ہے ہمارے نوجوانوں میں یہ اور ہماری مائی بہنیں بے پردگی کا ننگا ناچ بنائر بیٹھی ہیں بے پردگی عام ہے کوئی پردہ نہیں کوئی برقہ نہیں کوئی نقاب نہیں اپنے بدن کو ڈھانکنا ہے اپنے جسم کو اپنے لباس کو چھپانا ہے برقہ پیننا ہے جب لڑکی بالغ ہو جائے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الامراتو عورتن بدن عورت کا سارے کا سارا پردے کے لائق ہے اس کے سر سے لے کر پیر تک چھپانے کے لائق ہے لیکن ہماری بہنیں پردہ نہیں کرتی ہماری بہنوں میں پردے کا کوئی شعور نہیں ہے نوجوانوں میں تمبہ کوئی بیڑی گھٹکے کی عادت ہے استغفر اللہ استغفر اللہ نبی کی حدیث ہے کل مسکر حرام ہر نشا پیدا کرنے والی چیز حرام ہے کس نے کہہ دیا تمبہ کو حلال ہے کس نے کہہ دیا گھٹکا کھانا حلال ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بھائیو یہ نشاور چیز ہے اور یہ حرام ہے یہ حرام ہے آپ کسی ایک عالم کو مت دیکھو وہ سود کھاتا ہے عالم ہو کے سود کھاتا ہے تو سود حلال ہو گیا ہم بھی کھائیں گے ارے جو سود کھائے گا وہ جائے گا جہنم میں اگر توبہ نہیں کرے گا اللہ چاہے تو ماف کرے گا نہیں ماف کرے گا تو جہنم میں جائے گا عالم کو نمونہ مت بناو کسی عالم کی زندگی کو مت دیکھو میرے اللہ نے سور احضاب میں یکیسویں آیت میں فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَخَدْ كَانَ لَكُوْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا اے میرے بندوں اے نیری بندیوں خیامت تک آنے والے انسانوں جنناتوں تمہارے لیے نمونہ میرے نبی کی زندگی ہے میرے نبی جیسے کھاتے ہیں میرے نبی جیسے پہنتے ہیں میرے نبی جیسے عبادت کرتے ہیں وہی سے عبادت کرنے والے بنوگے تو کامیاب ہوگے اگر کسی آئرے غیرے نہ تو خیرے کو آئیڈیل بناوگے تو کھڑے میں جاؤگے جہنم میں جاؤگے کسی آئرے غیرے کو نمونہ مت بناو ہم علماء ضرور ہیں ہم وارسین انبیاء ضرور ہیں لیکن ہم خطاؤں کے مرکب ہیں ہم غلطیوں کے مرکب ہیں انبیاء معصوم ان الخطاہ ہیں اللہ نے جس ہستی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا صرف اسی ہستی کو آپ اپنے لیے نمونہ بناوگے تو نجات پاؤگے ورنہ علماء کو دیکھوگے آپ گمراہ ہو جاؤگے علماء ہیں الحمدللہ حق پر اس علماء ہیں خیامت کی صبح تک ایک حق پر اس جماعت علماء کی جماعت عوام الناس کی جماعت امت محمدیہ کے ایک جماعت حق پر خائم رہے گی جسے طائف منصورہ کہا جاتا ہے ضرور خائم رہے گی لیکن آپ کو ایڈیل کسے بنانا ہے نبی کو بنانا ہے نبی کو بنانا ہے ہمارے نوجوان کسی کرکیٹر کو نمونہ بناتا ہے ہمارا نوجوان کسی فیلمی ہیرو کو نمونہ بناتا ہے اب اس نے جیسے کٹنگ کے ہمارا نوجوان ایسے کٹنگ ایسا آزو بازو چھل لیا اوپر سے وہ بینڈے چارے کے بینڈے کے جیسے کٹنگ کر لیا یہ کیسی کٹنگ ہے جی پیانٹ پینتا ہے ادر پھٹا ہوا ادر سلا ادر پھٹا ہوا ادر پھٹا ہو ارے کیا جی یہ کئی سی پیانٹ پین رہی جی نہیں مولانا یہ سٹائل یہ ٹونٹی فسٹ سنچری کا موڈرن سٹائل یہ ارے پھٹے ہوئے کپڑے پین ہوگے چھوٹے چھوٹے کپڑے پین ہوگے تکنے سے نیچے جھانے والے کپڑے پین ہوگے اللہ کی رحمت کی نگاہ نہیں پڑے گی اس مرد پر اس عورت پر جو عورت ہو کر مردوں کے کپڑے پہنے مرد ہو کر عورتوں کے کپڑے پہنے مرد ہو کر ٹکنے سے نیچے کپڑا پہنے گا عورت ہو کر ٹکنے سے اوپر کپڑا پہنے گی اللہ کی لانت برسے گی رب کی نگاہ کرم نہیں پڑے گی صدرو جی یہ جلسے کیوں ہوتے ہیں آپ کے ایمان کو صدھارنے کیلئے ہوتے ہیں آپ ماشاءاللہ منڈرو کے صاحب گنج کے اس جلسے میں آئے اگر یہاں سے کچھ لے کے نہیں جاؤگے اپنی زندگی کی خرابیوں کو تبدیل نہیں کروگے برائیوں کو نہیں چھوڑوگے اگر بدکاریوں سے کبیرہ گناہوں سے اپنے دامن کو نہیں بچاؤگے کل خیامت کے میدان میں میرا یہ بیان اللہ کے سامنے حجت بن کر آئے گا جہنمیوں کو جب جہنم کے خریب لائے جائے گا جہنم میں ڈھکیلا جائے گا جہنم کے داروں کا سوال کریں گے علم یاتی کم نظیر اوہ جہنمیوں کیا تم ہی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا سوال کریں گے کیا جواب دیں گے ہاں علماء آئے تھے انبیاء آئے تھے علماء اکرام نے خران پڑھ پڑھ کر سنایا ہماری بدکاریوں کے بارے میں بتایا لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا ہم نے جھٹلا دیا انکار کر دیا اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے جہنمیوں میں ہو جائیں گے خیامت کے دن پشتانے سے بہتر ہے آج صدر جاؤ محلت ہے موقع ہے کل خیامت کے میدان میں اللہ نام عامال کا دفتر تمہارے ہاتھوں میں تھمائے گا کہے گا اکھرا کتابک اے میرے بندے یہ میں تیرا نام عامال پڑھ کر دیکھ لے اس میں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے دیکھ کر بندہ کہے گا ربنا بسرنا وسمعنا فرجعنا نامل صالحا اوہ میرے اللہ اب میں نے دیکھ لیا اب میں نے سن لیا اب مجھے یقین ہو گیا مجھے دنیا میں بھیج نامل صالحا نیک عمل کروں گا عامال صالحا کروں گا اللہ دنیا میں بھیج ریکوشت کرے گا کیا دنیا میں جانے کی محلت ملے گی تم کو عامال صالحا کرنے کی محلت ملے گی تم کو اللہ اکبر مجرم اپنے نام عمال کو دیکھ کر کہیں گے خالو یا ویلتنا ما لحازل کتاب لا یغادرو صغیرتوں ولا قبیرہ ہائی ہماری بربادی اس نام عمال میں صغیرہ گناہ بھی نہیں چھوڑا گیا قبیرہ گناہ کو بھی نہیں چھوڑا گیا سارے کے سارے جمع کیا گئے ہاں میرے بھائیو وہ قبیرہ گناہ اپنی زندگی سے چھوڑانے کے لیے تمہاری زندگی کے بدکاریوں سے تمہیں بچانے کے لیے عمال سالحہ کی ترغیب دلانے کے لیے آج ہم آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے کہنے والے کو توفیق دے پھر آپ لوگوں کو عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے صاحب گنج کے منڈرو کے میرے بھائیو میرے آواز سننے والی میری بہنوں